اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان اس وقت بہت مصروف ہیں اپنی مستقبل کی سیاسی حکمت عاملی بنانے میں بہت سارے پولٹیکل مووز اور ایکٹ ان کو آگے کرنے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سیاسی مصروفیت سے تھوڑا سا وقت نکال کر انہیں اپنے بڑے بیٹے سلیمان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا چونکہ سلیمان کو جناب ایک شادی کی آفر ہوئی ہے اور یہ آفر بہت بڑے خاندان کی طرف سے ہوئی ہے جناب دبائی کے کنگ شیخ محمد راشد کی بیٹی شیخ ماہرہ وہ سلیمان خان سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور انسٹرگرام پر اور سوشل میڈیا سائٹس پر وہ سلیمان کو فالو بھی کرتی ہیں اور سلیمان کی والدہ جمائمہ خان کو انہوں نے یہ میسج پہنچایا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں سلیمان خان سے شادی کرنے میں اب جہاں کنگ راشد کی فیملی ظاہر ہے بہت بڑی جائدادوں کی مالک بہت امیر و کبیر ہے تو وہاں جمائمہ گولڈ سمیت کا خاندان بھی ان کا فیملی بیکراؤن بھی کوئی کم امیر نہیں ہے بلکہ لندن کی پورے برطانیہ کی جو امیر ترین فیملیز ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے جب امیران خان کی شادی بھی جمائمہ سے ہوئی تھی تو اس وقت بھی سب زیر بحث اور موضوع بحث ہی رہتا تھا کہ جناب امیران خان کی شادی کتنے بڑے خاندان میں ہو گئی بیرال اب یہ سلیمان خان کی عمر اس وقت پچیس سال ہے امیران خان کے وہ بڑے سابزادیں کچھ عرصے پہلے آئے ہوئے بھی تھے جب گولی لگی تھی عمران خان کو تو سلیمان و قاسم دونوں آئے تھے ایک ہفتے یہاں پر رہے تھے زمان ٹاؤن میں زمان پارک میں لاہور میں اور پھر واپس چلے گئے تھے لندن میں چونکہ لندن اپنی والدہ کے ساتھ وہ رہتے ہیں تو اب اس بات کا فیصلہ اس آفر کا جو جواب ہوگا وہ ظاہر ہے کہ عمران خان اور جمائمہ دونوں سے مشورہ سلیمان کریں گے اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے بھی اور اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کریں گے تو اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کا اس پر کیا جواب اور موقع جناب سامنے آتا ہے اچھا یہ ابھی ہم نے دیکھا رہام خان کی شادی جو کہ عمران خان کی تھرڈ وائف تھی ان کی شادی مرزا بلال نامی صاحب سے ہوئی تو وہ ان کی ایج میں جو تھا وہ تیرہ سال کا فرق تھا بلال چھتیس سال کے اور رہام فورٹی نائن ایئرز ان کی ایج تھی تو یہاں بھی معاملہ ایسا ہے کہ یہاں اتنا بڑا فرق نہیں ہے یہاں جو شیخ ماہرہ ہیں ان کی ایج اس وقت ٹونٹی سیون ایئرز ہے اور سلمان اس وقت جو عمران خان کے بڑے سابزاد ہیں وہ پچیس سال کے ہیں تو یہ بہرال پاکستانی ہے کہ دونوں پاکستانی نہیں ہیں اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک پاکستانی ہوتا تو یہ بڑا ایشو یہاں پر ہوتا یہاں پر آپ اس کو ایک ٹیبو کہہ لیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا ایشو ہوتا ہے یہاں پر تو بہت شور اس معاملے پر اٹھ جاتا ہے تو خیر چونکہ سلمان بریٹش نیشنل ہیں اور دوبائی میں رہتی ہیں شیخ ماہرہ تو دیکھنا یہ کہ کیا سلمان ان کو اپنے پیرنٹس این عمران خان اور جمائمہ گولڈ سمیٹس سے مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں یا پھر جمائمہ ان کو بغیر مشورے کے خود جواب دیتی ہیں اور یہ معاملہ اب آگے کس طرح بڑھتا ہے کیا یہ ایک اور بہت بڑے لیول کی شادی ہونے جا رہی ہے ماضی میں کچھ شادیاں ہم نے ایسی دیکھی ہیں جن کو میڈیا پر بہت زیادہ کوریج ملی جو کہ برطانوی شہزادوں کی شادی تھی پھر اگر آپ تھوڑا سا اس طرف آجائیں اسپورٹس کی دنیا میں تو شویب ملک اور سانیہ مرزا کی ایسی شادی تھی تو ظاہر اگر عمران خان صاحب کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو پھر ایک بار میڈیا اور سوشل میڈیا اسی طرح سے اس کو کور کرے گا اور اس کے ایک ایک اینگل کو نکال کر لائے گا مختلف پہلوں پر نظر ڈالے گا جس طرح سے ان پچھلی شادیوں میں ہوتا رہا ہے تو اگر کوئی پیشرفت اور اپڈیٹ اس پر آتی ہے تو آپ کو ضرور میں اپڈیٹ کروں گا جناب یہ معاملہ کس طرف آگے جاتا ہے کیا جواب اب گولڈ سمیت فیملی کی جانب سے اور خان فیملی کی جانب سے جاتا ہے جناب دبائی کے کنگ اور ان کی بیٹی کو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا جیسی جواب آئے گا تو آپ کو اس بارے میں مزید انفرمیشن میں دوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ